اصل میں میرا بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اسلام کی جو اصل تصویر تھی اور ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کا ایک ٹوٹل سوشل پولٹیکو ایکنومک سسٹم ہے جس کے اندر اسلام اپنے ساری رولنگز کو پاس کرتا ہے اگر وہ ساری چیزیں ہم ختم کر دیں تو اسلام ایک مغلوب مذہب بن کے رہ جائے گا اور آج آفٹر دی فال آف اٹومن ایمپائر جیسی بھی وہ خلافت تھی ایک نام تو تھا ایک ڈھانچہ تو تھا وہ ساری ختم کر کے آج جو ایک ویسٹرن ڈیموکریسی کی جو پپٹس بنا دیئے گئے ہیں وہ اس لئے بنائے گئے ہیں تاکہ جو اسلام کا جو دین کا چہرہ ہے وہ لوگوں کو سمجھیں نہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات وید ریسپیکٹ علماء اور جو ان کے جو طلاب ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اس چیز کی جو سمجھ ہے لیکن ہے لیکن بیک آف دا مائن میں یہ چیز گھومتی رہتی ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا ارت کے اندر جو اس کا ایک انر کور ہے آوٹر کور ہے ایک منٹل ہوتا ہے ایک کنویکشن یہ جو کنویکشن کے اندر گھوم رہے ہیں بس بھائی وہ کنویکشن کو اتنا گھوماؤں کے کم از کم وہ پھٹ کے لاوہ یا میگما تو بنے وہ اندر ہی گھومی جا رہا ہے بس تو اصل میں یہ بات ہے کہ پوٹنشنل ہے سمجھ ہے لیکن اس کی طرف ایمفیسائزنگ نہیں ہے جس طرح توجہ مرکوز اس کو ایک سنٹرل نہیں بنایا جارہا تھنکنگ اور پروسس تھنکنگ پروسس ہے ہی نہیں کوئی اس معاملے میں سمجھ ہے ڈائٹا ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو اندر گھسنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی کیونکہ آپسی معاملات میں اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں آج ہم کہ وہ پھر اس تک وہ نوپت آتی نہیں ہے کہ انسان جو ہے یار کہ سوچے اس طرف بھی آئے کہ اسلام کا اصل میں چہرہ کیا تھا اسلام چہرہ کیا ہے مجھے بتائیں نا یہ جو سورة صف کی آیت نمبر نو ہے اس میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں یا سورة آل عمران کی چپٹر تری ورس نائنٹین میں اند دین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کی نظر میں جو ایکسپٹیڈ دین ہوگا وہ صرف اسلام ہے مذہب نہیں اسلام دین لیکن ایک اور بات میں کر جاؤں جو لوگ اکثر ایک غلق فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تک اسلام کا نظام نہیں ہے تو عبادات سو چھوڑ دو نا جو پرسنل رائٹس اور ریچولز ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں وہ کسی کے سر پہ احسان نہیں ہیں نماز بھی پڑھنا ہے روزہ بھی رکھنا ہے زکاة بھی دینی ہے پیلرز آف اسلام کو بھی فالو کرنا ہے سکس آرٹیکلز آف فیث کو بھی فالو کرنا ہے لیکن اگر یہی آئیڈیالوجی ہے آپ کے پاس کہ یہ ریچولز اور رائٹس اسلام ایک مذہب ہے تو بھئی آپ گھوم رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ اسلام کا رائٹس اور ریچولز ہے جو تمام مذہب کے پاس ہیں لیکن ایک سٹپ ایک درجہ اسلام کے پاس اوپر ہے بالا تر سوچ وہ ہے پار ایکسیڈنس جس کو ہم کہہ لیں ایک دوسرے عیدہ بار سے کہ اسلام ایک دین ہے مذہب رائٹس اور ریچولز تو حرم جو ہے نا ریلیجن میں پائی جاتے ہیں کرسچینٹی میں کیا رائٹس اور ریچولز نہیں ہے ہندوئیزم میں رائٹس اور ریچولز نہیں ہے جوڈائیزم میں رائٹس اور ریچولز نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ ایک بالا تر سوچ ہے وہ ہے کہ تمام پولیٹیکل ایکنومیکل سوشل یہ تمام لاؤز کو لمپ اپ کر کے اس کا ایک نظام ایک دھانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوپرنٹ ہمیں دے دیا تھا جس کی امپلیمنٹیشن فور گائیڈڈ رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ علی بن طالب رضی اللہ عنہ یہ تمام جتنے خلفہ راشیدون تھے انہوں نے ہمارے سامنے وہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلوپرنٹ تھا اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا مطبع یہ بھی ہمارے پاس اب ایکسکیوز نہیں ہے اور تب یہ جو سرسف کی آیت ہے یہ سیکنڈ کمنگ آف جیزیس کرس پیس بی اپون ہم کو بھی امفیسائز کرتی ہے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد فلفل ہو ہی گئی نہیں جب تک اسلام پورے ادیان کے پر غالب نہ آجائے اور اس کے اندر میں ایک اور بات بھی کر جاؤں اسلام اس ٹائم تقریباً 1.9 بلین مسلم الحمدللہ موجود ہیں اور کرشینٹی ہم سے تھوڑا سا آگے کہہ رہے 2.3 بلین یا 2.2 بلین کرشینز دنیا میں موجود ہیں لیکن جو crux of the matter وہ کیا ہے کہ کرشین جو ہے زیادہ تر practicing نہیں ہیں یہ سارے nominal ہیں consensus forms میں یہ اپنا نام رکھتے ہیں لیکن ان کے ہاں جو practicing Christianity ہے وہ نہیں لیکن اگر آپ یہی ratio proportion مسلمانوں پر ڈالیں تو ہم ان سے already آگے ہیں اسلام اس time number one religion ہے practicing میں the fastest growing religion بھی ہے in the consensus forms overall اسلام الحمدلللہ number one پہ ہی ہے Christianity صرف ایک countings ایک consensus میں ہم سے زیادہ ہے لیکن practicing میں Christianity ہم سے بالکل زیادہ نہیں ہے تو اکثر Christian یہ سوال پوچھتے ہیں کہ Islam جو ہے وہ fastest going religion لیکن Christianity تو ابھی dominant ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں dominant ہے on the surface of the names on the forms consensus forms لیکن on the reality based or ground facts پہ Islam سب سے آگے ہے practicing میں بھی اور ratio proportion کے قائدے پہ بھی کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب تک Islam as a dn تمام ادیان پہ غالب نہیں ہوگا مقصد محمد صلی اللہ سلام پورا ہی نہیں ہوتا اور یہ مقصد ان کا آنے کا جو ان کا ایک culminating mission تھا وہ کیا ہے Islam culminating point کہ Islam as a dn پوری دنیا پہ غالب ہو جائے گا اور یہ تب ہوگا جب امام مہدی اور علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ السلام جب آئیں گے اور ان سے یہ سارا مقصد پورا ہوگا لیکن point یہ ہے کہ ہمارا کیا جاب ہے ہم مسلمانوں کے کیا فرائز رہ گئے ہمارے پر دو ہی رستیں یا تو Islam کو مغلوب کر دو رائش ریچول کے غلام بن جاؤ اور مسائل کو بناو بہانہ تقدیر کو بناو بہانہ کہ بھئی یہ ایسا ہے میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کم اپنی ideology تو ٹھیک کرو